موسیقی 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 یہ ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ میں آپ کو ضرور اپنی ناکس رائے میں بتانے کی کوہش کروں گا لیکن پہلے گوھر صاحب کے جذبات آپ سننے ہیں جو ان کے اصل میں آپ چیئرمین آپ پی ٹی آئی کے سنوائیں جی بیسیکلی بڑی 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 بات یہ آج 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 آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹی پنجاب کو سپریم کورڈ نے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دی ہیں کیونکہ شویف شاہین صاحب لطیف خوصہ صاحب یہ آج گئے میں تھے لیول پلے فیلڈ والا مقدمہ برای راستہ رہا تھا بڑا انٹرسنگ سماعت تھی اور لگی رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بکلہ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آنی دے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جج صاحب یہ بتا رہے تھے چیف جسٹس بار بار بتا رہے تھے خوصہ صاحب کو کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی جواب نہیں آیا اور اس کے پر کچھ ہوا رہی ہیں بائیس تاریخ کو اگر آپ کو یاد ہو بائیس دسمبر کو سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ ہمیں ریپورٹ دیں کہ آپ کے خلاف یہ گریوینسز کا چارج آیا ہے کہ آپ نے لیول پلے فیلڈ نہیں دے رہے ٹرانسپیرنٹ فیصلے نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن میں تو اس کا ہمیں جواب دیں اب خوصہ صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جواب الیکشن کمیشن چھبیس تاریخ کا جمعہ کنا چکا ہوا ہے اور وہ چھبیس تاریخ کا جو جواب جمع ہوا ہے اس کے درے الیکشن کمیشن میں بقول چیز صاحب کے طرح براہ تھدہ دیا ایکسپلینیشن کا اور بتایا ہے کہ جی ہم نے آر اوز کو ڈپٹی آر اوز کو ڈسٹرکٹ آفیسرز کو سب کو بڑی سختی سے لیٹر لکھے اور کہا ہے کہ جی اس کو بائیٹ کیا جی پھر الیکشن کمیشن کے وکیل بھی آگے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ نہیں ہے اور وہ نہیں معاملہ یہ نہیں ہے لیکن میں نے حساب لگایا کہ پی ٹی آئی کے وکلہ کو یہ بھی نہیں پانا تھا کہ چھبیس تاریخ کا جواب الیکشن کمیشن کا آ چکا ہے اب نے اس کے اوپر جا کے جرا کرنی تھا کوئی خیر ان کی یہ بات مان لی گئی جب خوزہ صاحب نے کہا کہ جرا معاملہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہے ہم پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو تو چیز جسٹ نے پوچھا کہ ان کا کیا رول ہے الیکشن تو کرانا الیکشن کمیشن رہے تو اس پہ خوزہ صاحب نے بتایا کہ جی جو الیکشن کے کاغذات نامزد کی جبعہ کرانے پی ٹی اے کے لوگ آتے ہیں جو ان کے تجویز کرنیدہ ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ پولس کی بھاری بھرکہ بنفری لگا کے روک لیا جاتا ہے یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس لیے آئی جی پنجاب کو پارٹی بنایا جائے تو بلا خیال ان کی سنی گئی اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو جو ہے وہ اب پارٹی بنا لیا گیا سارے معاملے کے اندر لیکن کیا اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کیا سپریم کورڈ میں جانے سے بلے کا نشان مل جائے گا یہ تمام چیزیں ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے ریل پولٹکس کے تناظر میں کہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے یا ان کی قیادت نے کیا وہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح ان کو لیول پلے فیلڈ یہ کس طرح یہ الیکشن میں آرام سے جیت بھی سکتے ہیں کہ حملے حملے کرنے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں فوج کے پر حملے حملے کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سموتھلی جو ہے ان کو اقتدار بھی مل جائے گا ان کو کوئی بندہ جو ہے عمران خان صاحب کی اشیر با سے پرائیم اشتر بن جائے گا اگر ایسا ہوتا تو کوئی حملے تو کوئی اتناظر نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا پاکستان کی تاریخ اتناظر میں ضرور اس پر بات کریں گا اور کچھ ایکسکروسیف چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ یاد کراؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دل جتنا دکھایا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے شاید اس کی کوئی نظیر ملتی ہو اور یہ میں جنرلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس پارٹی کو اتنی محبت سے وہ لے کی آئے نیوٹرل ہونے کے بعد وہ پارٹی جو ہے سیملی کے اندر ووٹ ہار گئی اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے کی ہے وہ بڑی زیادتی ہے جو تمگے انہوں نے بانٹے اب ان کا تمگہ ان کو نہیں مل رہا نا بلہ فیلال لیکن جو تمگے انہوں نے غداری کے بانٹے تھے اس وقت بھی تھوڑا احساس کر لیتے کہ بھائی ہم ہماری سیاسی حیثیت کیا ہے ہمیں لے کے کون آئے ہم کن کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھنے سے بھی بڑا ویجنلی لیڈر بنتا ہے وہ اپنی اکڑ بھی رہا جی میں دیکھ لانگا میں دے مندے کسی انہوں نے سمجھ دے کس انہوں نے وہ پھر یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا مجھے بڑا فسوس ہے اس چیز کا مجھ کوئی خوشی نہیں ہے پاکستان کے الیکشن میں کمپٹیشن رہنا چاہیے تھا یہ رہنا چاہیے اب وہ بندے ہی ایسے ہیں ان کی قیادت ہی ایسی ہے کہ اس نے ہمیں بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے جو گا نہیں چھوڑا کیوں یہ بھٹی صاحب ایسے ہی ہے گوام ویلکم بیرسٹری ایم پاسوٹا صاحب اور ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ابھی تک بھی انتشریف نہیں لائے لیکن آئیں گے ضرور سر یہ بلے کا نشان پشاور آئی کوڈ نے کر دیا آپ کو لگتا ہے سپریم کوڈ میں کوئی داد رسی ہو جائے گا اس کیا نہیں ہونی چاہیے ویسے میں اس حق میں ہو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس بلہ ہونا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کے ساتھ جانا چاہیے اور میں حیران تھا حیران ہوں کہ یہ کیا ضرورت پڑ گئی پشاور ہائی کوٹ کو کہ یہ بلے کا انتخابی نشان واپس سٹے واپس لینے کی چند دن اور تھے نو نو جنوری کو ویسے ہی ڈویجن بینچ نے فیصلہ کرنا تھا تو چند دن میں کیا ہو جانا تھا چار جواز بتائے ہیں کہ فروری الیکشن پروسس میں آٹھ فروری الیکشن پروسس میں رکاوٹ تھا رکاوٹ تو یہ ہے میرا خیال سے بلہ نہ ملے تو یہ کیا رکاوٹ تھی آپ سٹے چلتا رہتا آٹھ نو جنوری کو اگر ان کو نہیں ملنا تھا کہہ دیتے نہیں یہ سوبرین کورٹ جاتے تو ہو جاتا دوسرا عبوری حکومت میں عبوری فیصلے میں پورا ریلیف اس کی بھی سمجھ نہیں الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا یہ پوائنٹ اس میں وزن ہے کہ الیکشن کمیشن کو کامران حیات جسٹس کامران حیات نے پشاورہ کورٹ میں اگر نہیں سنا تو کیوں نہیں سنا اور دائرہ اختیار کو تیہ کی ہے بینہ سٹے دے دیا یہ بھی کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے لیکن ایشو بنیادی طور پہ پھر وہی ہے وہ جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی اب نو مہی کو ہٹا کے کوئی چیز دیکھی نہیں دیکھی نہیں جا سکتی ایک طرح نو مہی ہے اس کے بعد جب چیزیں دیکھتی ہیں تو پھر اس ساروں کا ایک سیکونس نظر آتا ہے جو جو کہہ جب آپ ریاست پر حملہ ہوتے ہیں دیکھیں یہ سمپل سی اس دن پاکستان طریقہ انصاف کے مین جو یہ تھے لائرز ان سے بات ہو رہی تھی آپ کی تو ہاں تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو پھر کیا آپ توقع کریں گے اور میں نے کہا ابھی بھی آپ ابھی بھی آخری جو عمران خان صاحب کا مہران ہوا کہ وہ جو اگوان اس پہ نہیں نہیں وہ اس سے وہ بھی اور اس سے پہلے جو ایک صافیوں سے گفتگو جیل میں اس میں بھی آپ ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا لیڈر تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کہ قید اعظم آئیت ہے چلے گی بے شک جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اب مشکل وقت ہے تھوڑا سا ریٹریٹ کرو تھوڑا سا حکمت کیا بجا ہے عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات یا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہی چیز عوام میں ان کو پاپلر رکھے گی میں مجھے اس وقت بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ایک کہ یہ ہمارا میرا توقع تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے کمال جیل کاٹ رہے ہیں دوسرا ان کے نہیں مذہب کیا روتے بعد ہوتے جیل تو کاٹی ہوتی نہیں نہیں لیکن کیا کریں اب مثال کے طور پر اس کے علاوہ اب وہ ٹھیک ہے ایک تین سیریس ایفرٹس تین انہوں نے رد کی مسترد کی جب مذاکرات ہونے لگے تھے اس کے بعد جب کیا صوبائی حکومتہ کیوں توڑیں قومی اسمبلی سے کیوں نکلے اور پھر اس کے بعد میر جعفر میر سادک اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دو جو دو تھے نا ایک تھا کہ فوج ساسی ہے اور ساتھ ساتھ فوج سے مل بھی رہے تھے ان کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے تھے امریکہ ساسی ہے اور امریکہ سے مل بھی رہے تھے امریکہ سے تین پی پی آر کے معیدے بھی کیے یہ فواد چودری صاحب بھی شامل تھے ہاں نہیں میرا امیج بہتر ہو اور پھر اس کے بعد یہ لمبا جو آپ کے سامنے بھی پڑھا ہوئے اور جو ہم ساروں نے کہ جو لمبا ایک سلسلہ چڑھا امریکہ سے مدد مانگنے کا کہ وہ امریکہ جس کے ہم نے غلام نہیں بنیتا اس امریکہ کے سینیٹرز اور اس سے مدد مانگنے اب اس میں کرتے ہیں تو سر لیکن امران خان کا آپ کیا سمجھیں کہ ان کو ایسے فرنیٹوری پڑھتا نا وہ تو تاریخ میں پارٹی جائے بھاڑ میں تدر بدر ہو جائے ان کی ان ساری زندگی جیل میں گزار دیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے ان کی یہی فریم آف مائنڈ نہیں میرا خیال اللہ فانی ہو گئے چونکہ اپنے حساب سے وہ میرا خیال سے آپ فائنل وہ لڑا ہے ان اس سے کوئی قرار دیں ان کی پارٹی سے پیشے کیا ہوتا ہے اور لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہمیں ایک آپ ذرا سوچیں کہ ایک تیسری قوت ایک تبدیلی کی قوت اور یہ یہ بڑے خوش نصیب ملک ہوتے ہیں جس میں تیسری ایک قوت نکلتی اور آکے تو سٹیٹس کو تورتی ہے اور جب باقی دو کو لڑا دے ہاں جی سٹیٹس کو تورتی ہے ہاں اور چند شاہی خاندانوں میں چاہے فوج سے سبورٹ سے یہ رہے کہ آ آ تو گیسے ہیں سارا 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 وہ کون سے کوئی دودھ کے دھولے تھے لیکن ایشو یہ ہے نا کہ آئے اور آ گئے اللہ نے موقع دیا اور اس کے بعد خود اپنے ایسے سیاسی فیصلے اب یہ صورتحال ہے کہ دعا کریں کہ بلے کا بلہ ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ الیکشن کا مزا ہے الیکشن کا مزا ہے اب یہ بیلسل صاحب سے پوچھیں دوڑا بیلسل صاحب آپ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ہو کیسے دیکھتے ہیں یہ بلے والے کا اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو موقع یہ ہے نا کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دیکھا جائے اگرچہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں اسی بدناہ میں زمانہ طریقے سے انٹرہ پارٹی الیکشن کرواتی ہیں جو پی ٹی آئی نے کروایا بید اس میں کوئی دور آئی نہیں یہ سیدھ رہی ہوتی ہیں لیکن آبیسلی نہ وہ حالات فیس کرنے پڑے دوسری پارٹیوں کو جو پی ٹی آئی کو فیس کرنے پڑے دوسرا نہ کوئی دوسری پارٹیوں میں اکبر اس بابر ہے جو ان کا بانی رکن بھی ہے ون آف دا اور جو اتراز کر دے اور پھر پار چلے گی یہ واقعی الیکشن تو ہوئے نہیں تھے تو آپ خالص طرق کانونی بنیاد پہ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرہ پارٹی الیکشن صحیح ہوئے یہ فیصلہ صحیح ہوئے اور سوبریم گول پہ کیا دادرسی ہو سکتی ہے پر سوڑا ساتھ دیکھیں سر سیلیکشن کمیشن آف ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جب آپ اس کا ایک پورے کا پورا رول دیکھتے ہیں تو جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہیں انٹرہ پارٹی الیکشنز جو ہے ان کی کوئی ڈیٹرمنن کرائیٹریہ ہے ہی نہیں کہ ان کو آپ نے کن بنیادوں پر کرنا ہے لوگوں نے الیکٹ ہوئے الیکٹ ہو کے آگئے اب اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی تنقید یا کیڑے نکال لیا تو آف کورس الیکشن کمیشن نکال سکتی ہے بٹ اس تنقید کو اور اس کو اس لیول پر لے جانا کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے پارٹی سیمبل واپس لینا ہے پارٹی کی لٹرلی ڈیسولوشن کر دینی ہے تو یہ ڈیموکرائٹک پروسس جو کہ آئین کے اندر منشن ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ یعنی کہ فری اینڈ ویر الیکشنز جو ہیں اس کے بالکل مترادف ہے پرابلم کیا ہوگی لیٹسے ان کو آپ بین کر دیتے ہیں ان کے بلہ بھی لے لیتے ہیں ان کے کینیڈیٹس ازاد لڑیں گے ہورس ٹریڈنگ کا بزار گرم ہوگا اور ان ایونچویلٹی میں کیا ہوگا کوئی ایک پولٹیکل پارٹی ویڈاوٹ اینی کامپیٹشن نکل جائے گی جہاں تک لیگیلٹیز کی آپ نے بات کی پشاور ہائی کورٹ کی دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے چونکہ میٹر میں ارجنسی تھی دیویجنل وینچ اویلیبل نہیں تھا ان کے ایک فاضل جیج صاحب نے اس کے اوپر سٹے دے دی اور انہیں کہا جی کہ آپ بلہ کیونکہ آگے دس تاریخ تک ان کو فائنلائز کرنا ہے پھر اس کے بعد ٹکٹس کا مرالہ آ جائے گا تو یہ آرڈنری پرودنٹ مائنڈ کو اپیل کرتی ہے چیز کیا بلہ ان کے پاس ترینے دے اگر فائنل فیصلے میں بلہ نہیں ہوتا تو آفکورس اس سب ازاد ایلیکشن ریڈے کے لکھ پشاور کا یہ بینچ ہے یہ جو فائرن لیس لگنی ہے گیارہ یا بارہ اس سے پہلے پہلے یہ باؤنڈ ہے فیصلہ کرنے کو اور لیٹس سموز اگر یہ فیصلہ نہیں کرتا تو کیا جسا بیرسٹر گوھر کہہ رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ چلے جائیں گے تو سپریم کورٹ کیا یہ گائیڈ لینج دے سکتی ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ فیصلہ جلدی کریں یا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ چھوڑے بھم فیصلہ کریں گے دیکھیں جی اتصولی طور پر ایس سچ کوئی بائنڈنگ نیچر اس طرح نہیں ہے لیکن اگر وہ اس فیصلے کو اس کے بعد کریں گے تو یہ فیصلہ ویسے ہی ان فرکچوس ہو جائے گا جیسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں جہاں تک سپریم کورٹ جانے کی اور ساتھ ساتھ میں 187 کی پرویزن موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ کمپلیٹ جسٹس دینے انصاف دینے ایک پولٹیکل پارٹی کو آپ لیٹ سے بیس پچیس دن وائپ آؤٹ رکھتے ہیں اور ایونچلی پچیس جنوری ای چھبیس کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ بلے کا نشان ٹھیک تھا تو پاکستان طریقہ انصاف تو پریکٹیکلی الیکشن لڈی نہیں سکتی سو ایٹ ڈیز نوٹ اپیل ٹو ایلوجیکل مائنڈ کہ آپ ان کو پہلے بین کریں اور بعد میں ان بین کریں پہلے آپ ان کو ان بین کریں پہلے آپ ان کو ان بین کریں پہلے آپ پینل فیصلے مگر چیز آجتی ہے تو آف کورس آپ ایک عام آدمی تو نہیں آپ تو ایک لیگل انٹرپیٹیشن جانتے ہیں نا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ پریسیڈنٹ یا سپریم کورٹ کی جورسدکشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا اطلاق اس میں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایور آنگوئی پروسس نہیں ہے کہ ایک سال بعد فیصلہ کر دیا آپ نے وہ تو فکشویس ہو جائے گا اس طرح آپ خود فرما رہے ہوئی ریلمنٹ ہو جائے گا تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ گیا ہے کہ نہیں اب پشاور ہائی کورٹ چاہے بھلے کو ایک سال کھیچے اس کو ایک مہینہ کھیچے جب تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا بھلے کا ہم فیصلہ کر نہیں سکتے یہ میں پوچھ رو کیا پاور ہے اس کی سپریم کورٹ کی جی بالکل سپریم کورٹ سے جو ایکسپیکٹیڈ ہے جو کہ یہ جائیں گے ضرور سپریم کورٹ وہ ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ وہ یہ باؤنڈ کر سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو کہ آپ نائنٹھ کو سل کر فائنل فیصلہ کر دیں کیونکہ کیس میں تین چار گھنٹے کی بحث ہوگی آپ فائنل فیصلہ کر دیں ایک یہ بہت پروبیبل چیزیں ایک تو سپریم کورٹ خود جورسٹکشن ایکسسائز نہیں کرے گی اور پشاور سے کروالے گی لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ میٹر میں بہت امننس ہے اور نیچے اس کا فیصلہ ایکسپیکٹیڈ جلدی نہیں ہے اور اس کے بغیر الیکشنز کا اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے فرس ٹائم کو ایسا کیس ٹیک آپ کر رہے ہیں بہت ساری مثالیں اور نظیریں موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ نے میٹر آف پابلک ایمپورٹنس ہے اور ارجنسی ہے میٹر میں تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے رائٹ آہ کچھ آپ نے کہا رہے ہیں تاریخ فضل صاحب سے بات کرلوں میں نہیں نہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعا کریں بلہ ملے بلہ ملے کیونکہ پہلے دن سے انتخابات الیکشن کمیشن پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں جو ان کے فیصلے ہیں بیوروکریسی جو الیکشن کروانے جا رہی ہے ان پر ڈاؤٹس ہیں نولی تو خوش ہوں گی ہے بلہ ملے گا یعنی آپ دیکھ نہا تین چیزیں ہیں جو اس وقت جو الیکشن بے پروسیس کروائیں گی الیکشن کمیشن جانبداری پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں بیورکریس بیورکریسی جنہوں ہیں انتخابات کروانے ہیں انہوں نے نگران حکمتے انہوں نے الیکشن کمیشن پر اس بھی کہ دو انتخابات انہوں نے کال ادم قرار دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پہلا جو تھا فیصلہ اس پر ستر دن بیٹھے رہے محفوظ کر کے بھی کیا ضرور تھے بیٹھنے کی کہ الیکشن قریب آجائے تب دیں اور دوسرا فیصلہ پشاور آئی کوٹ کے کہنے پر دیا اور کسی جماعت کے لیے وہ پیمانہ نے جو تحریک انصاف کے لیے اور آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر اور اکبر ایس بابر کو مبارک بات بھی بنتی ہے اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پشاور ہائی کوٹ کا چاروں جو 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 جواز ہیں وہ سمجھ نہیں ہے کہ آٹھ فروری الیکشن پروسیس میں رکاوٹ تھا یہ بلہ کیسے ابوری حکومت ابوری فیصلے میں پورا ریلیو کیسے عدب اللہ دینا چاہیے تھا اور الیکشن کمیشن کو سنانے اور دائرہ اکتار کو تیہ کیے بنا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کوئنٹ آگئے آہ تارک فضل چوہیس صاحب بھائی بہت آپ کو وارم الکم پروگرام میں آج آپ کچھ دن پہلے آپ لوگ نراض ہو گئے تھے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کیوں دے دیا اب شاورہ ہی کوٹ نے تو آج نون لیک کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے جو مین رائیول ہیں ان سے بلے کا نشان فیلال واپس لے لیا گیا ہے آپ خوش ہے کمپٹیشن سے باہر رہے تحریکن صاحب آبیسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کامران بھائی بلے کا نشان رہنے سے یا نہ رہنے سے پاکستان تحریک انصاف کمپٹیشن سے باہر تو نہیں ہوگی وہ الیکشن لڑ رہی ہے اور ظاہر ہے بلہ جو ہے وہ اس پارٹی کے یہ پہچان ہے لیکن جیسے کہ ان کے جو چیرمین ہیں کال انہوں نے بات کی انہوں نے کہا نشان کوئی بھی ہوگا پارٹی انتخابات میں سا لے گی نہ انہوں نے بائیکوٹ کی ہے اور نہ وہ انتخابی عمل سے باہر ہیں جو شاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو آپ نے کمنٹ دیا ہے ہماری پارٹی کی پسندیدی ہے نا پسندیدی کی بات نہیں ہے بات صرف یہ کی گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قومی سطح کا معاملہ ہے اور اس پہ ایک صوبہ جو ہے وہ اگر فیصلہ کرتا ہے ایک ایسے معاملے کا کہ جو نشنل لیول کا ہے جس سے باقی تینوں صوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو یہ نارملی اس طرح کی روایت نہیں رہی خاص طور پر وہ میٹرز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں الیکشن کمیشن خود ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے جو ہائی کورٹ سے ہماری چاروں وہ بہت قابل اعترام حدارتے ہیں تاریخ بھائی ایک بات ہوتا ہے اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آپ جو کہہ رہا بلے کے نشان کے بعد تحرکے صاحب پارٹیسپیٹ کرے گی آپ کو ہی پتا ہے وہ اس طرح پارٹیسپیٹ تو نہیں کرے گی نا کسی کو کوئی سائیکل کا نشان کسی کو لالٹین کا نشان کسی کو کتاب کا نشان کسی کو جیپ کا نشان اس طرح ملے گا تو آبیسلی وہ پارٹی کا بھی مزید ڈی مورلائز ہوگی آپ مزید اوپر جائیں گے تو آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کریڈیبل الیکشن کمیشن آپ کو یاد ہوگا جی دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کریڈیبل اور نون کریڈیبل کا لفظ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہی آ گلو کر دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے اور ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کریڈیبل نون کریڈیبل مجھے صرف دو سوالوں کے مختصر آپ جواب دے دیں جی جی ایک جو ہمارا پچھلے پچھلا بھی سینٹ کا الیکشن ہوا تھا کیا مسلم لیگ نون کے پاس جو ہمارے سینٹرز کانٹیسٹ کر رہے تھے شیر کا انتخابی نشان تھا ہم سے لے لیا گیا تھا ہمارے تمام سینٹرز نے آزاد حیثیت سے مختلف انتخابی نشان جو ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور وہ کوئی سینٹر منتخب ہوئے کوئی نہیں ہوئے جو بھی ہوا ہمارے پاس نشان نہیں تھا لے لیا گیا تھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ انیس سو ستانوے سے لے کے آج تک چھبیس سال ہو گئے ہیں ان چھبیس سالوں میں یہ جو سارے بات کرتے ہیں ٹی وی پہ آ جا کے لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ نیہ نواز شریف کو کتنی دفعہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا ہے اجازت دی گئی ہے کتنی دفعہ الیکشن لڑنے کی ایک دفعہ جو ہمارے اوپر کہتے ہیں نا جناب یہ چالیس سال سے سیاست میں براجمان ہیں چھبیس سال میں نواز شریف کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے دو ہزار تیرہ کا اس کے علاوہ نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی water of a century کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں چھبیس سال تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہم پہ گزری ہوئی ہیں آپ کے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا ایک بات بتائیے یہ بڑا اچھا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو چھبیس سال میں صرف ایک دفعہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اچھا ہوا کہ برا ہوا برا ہوا تو پھر جب ایک چیز بری ہوئی ہے اس کو تو آپ مثال کے طور پر نہیں دے سکتے نا سر کہ کیونکہ آپ کے ساتھ برا ہوا دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے وہ تو پھر وہ بھی برا ہی ہوا نا سر وہ اچھا کس طرح ہو سکتا ہے نہیں میں تو جس سانس میں میں نے یہ کہا کہ نواز شریف کے ساتھ اگر ایسا ہوا کہ چھبیس سال میں ایک دفعہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اسی سانس میں میں نے دوسرا جملہ کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو ہم نہیں چاہتے ہی کسی اور کے ساتھ غلط ہو ہم کب چاہتے ہیں ہم نے کب کہا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں نہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی لیول پلے فیلڈ یا کریڈیبیلٹی کو جوڑ گئے گئے ہم اس کا نشانہ رہے ہیں اور لوگ سمجھ لے ہیں کہ شاید ہم کو اس کے بری دیشنی ہیں تو پھر آپ اس کے جناب اگر ٹھیک ہے اگر تحریک اصاف نہیں ہے مقابلے میں آہ تو الیکشن پھر بھی کریڈیبل ہوگا کیوں لیول پلے فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ہمیں کون سا مل گئی تھی کیوں انتخابی نشان کی بات کی ہے اور یہ ہمارے کوئی سیڈیٹرز کو مل گیا تو آپ اس کو ان 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 سو میری ویڈ جسٹیفائی کر رہے ہیں میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا اچھا آپ نہیں کر رہا میں نے یہ آپ کو جو ماضی کی چند مثالیں دی ہیں اس لیے نہیں دیں کہ اگر ادھر غلط تھا تو آج بھی غلط ہو میں نے آپ کو یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایسا کو اکام ہو رہا ہے کہ کبھی ماضی نہیں ہوا سارا ارزی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا رہا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں لیکن میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا یہ ہونا چاہیے اور کسی بات یہ ہے کہ جو جی چلیں چلیں آپ کر لیں کسی دوسری بات کر لیں پھر کہتے ہیں سر آپ کا آپ آپ کپلیٹ کر لیں بتائیں تاریخ بھائی کیا کہہ رہا ہے کپلیٹ کر لیں نہیں میں صرف یہ ارز کر رہا تھا جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو آہ ابھی تو یہ عمل جاری ہے میں تو صرف ایک ٹیکنیکل بات آپ سے کی تھی الیکشن کمیشن کی سٹیٹس کی بات کی تھی یہ ہائی کورٹ کا سٹیٹس ہے ان کا اور وہ ٹیکنیکل بات میں نے آپ سے کی تھی بلکو ٹھیک ہے ان کے پاس نشان ہو یا نہ ہو اس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے کہ ان سے نشان لے گئے بلکو ٹھیک میں بلکل اس بات کو آپ یہ کہیں کہ اپنے پارٹی کی طرف سے نہیں انڈورز کنا کیا بڑی اچھی بات میں بلکو سمجھ لیا بٹی صاحب بات یہ ہے کہ دو سوالات بنتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ان دو سوالات کجواد دیں ایک تو یہ کہ پی ایم ایلین کا یہ موقف ہے کہ یہ بلا وجہ آپ لوگ ریڈی بلٹی لیول پلے فیلڈ کو جھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کے ہونے نہ ہونے سے اور پھر انہوں نے بتایا ہے بھی کہ کس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ کے خیال میں یہ پھر متواتر جو غلطیاں یہ کرتے ہیں پی ایم ایلین والے وہی پھر تحریک انصاف نے کی تو پھر دوبارہ بھی یہی غلطیاں یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آئی جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو کہ وہ جو کچھ ہوا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اس کے خلاف کوئی آواز بلندی کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اس کا مطلب جو انہوں نے بھی غلط کام کیا مشہر صاحب کو اٹھایا مشہر صاحب پہ ٹرائل کیا تو آج تحریک انصاف نے اس سے زیادہ ورس کام کر دیا تو اب یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ یہ مان کے سمجھ کے اب یہ الیکشن میں اور پرائیم ایسٹر بننے جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا گا دوبارہ اگر یہ اس تب کچھ کریں ان کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوگا جسٹیفائیڈ ہی ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ نو مہی ہوا ہے پہلے اس سے پہلے نہ جو کچھ طریقے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے اس لیے یہ ذہنوں میں رکھیں یہ بالکل اس سے نکل آئیں کہ یہ جو شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں نا ایک گجرانوارا جلسہ کر کے ساتھ ہی دوسرے بھائی جو پاؤں پڑھنے پاؤں جاتے تھے اور جہاں گلاب جامن کوئی کھانے پاؤں جاتا تھا کوئی رات کی چلا جاتا تھا کوئی در گزر کرو ماف کر دو کرنے چلا جاتا تھا زبیر صاحب کو پھیجتے تھے ہاں زبیر صاحب خاجہ عاصف صاحب تنویر صاحب رانہ تنویر صاحب بہت سارے نام جو ہمارے سامنے ہیں اچھا وہ ان کے دو سو تنصیبات پر حملہ کیا ہو اور شودہ پر حملہ کیا ہو یعنی یہ ذہنوں میں رہے پلیز اس اس سے نکل اور اس طرح میڈیا میں جیسے اگران صاحب نے نیم کالنگ کیا اور اور سار نہ ہوا ہے کہ میر جعفر کسی نے کہا اس طرح ڈریکٹ کے میر جعفر ہے تو میر صادق فوج کو اور تو غدار ہے تو سازشی ہے تو حیوان ہے تو سائیکو کیا تھا وہ سرونگ افسر جنر فیصل نصیر کو جنر فیصل نصیر کو کہ تم ڈرٹی ہیری ہو سائیکو پیتھ ہو لوگوں کو ننگا کرنے کا شوقین ہو اور سب سے امپورٹنٹ کہ تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو اور مجھے مجھ پہ قاتل آنا حملہ کروا ہے دکھ مجھے اس دن ہوا تکلیف اس دن ہوئی پہلی دفعہ میں نے سوال ان سے جب ان دن زبان پارک میں تھے عمران خان صاحب سے پوچھا بھی بھیجوایا بھی ان کو ٹیکسٹ بھی کیا کہ آپ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جنر فیصل نصیر کو آپ ملے ہیں کہتے ہیں نہیں کبھی آپ کو ڈریکٹ گفتگو ہوئی یا تھریٹ ہوا کہتے ہیں نہیں کبھی انہوں نے آپ کو دھمکی دی کہتے ہیں نہیں کبھی انہوں نے انڈریکٹ آپ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا نہیں اچھا آپ کو یہ آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ وہ جنر فیصل نصیر آپ کو قتل کرانا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں اچھا تو آپ کو کیسے پتا ہے وہ قتل کرانا چاہتے ہیں کسی نے بتایا اچھا وہ کسی کون ہے چاندلہ میں سوچا اور کہا کہ زین میں نہیں یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک سرونگ یہ عبران صاحب نے یہ گا ہے ہاں ہاں یہ جی آئی ٹی موجود ہے زین میں نہیں چاہتے ہیں یعنی زین میں نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ جس پہ ہم پورا ایک ملک کھڑا ہوا تھا کہ ایک فوجی سرونگ افسر عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے اور جس پہ ایک بیانیاں بنا ہوا تھا اور اور وہ اور وہ سائیکوپیت بھی ہے وہ لوگوں کو ننگا دیکھنے کا شوقین بھی ہے اور وہ ماری جا رہا ہے ساروں کو قتل کیے جا رہا ہے اور اب عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے تو اس کا جی آئی ٹی میں اب میں وہ کیا بتاؤں کہ کس نے کہا تھا عمران خان کو عساب کتاب لگا کے کہ وہ مروانا چاہتا ہے یا وہ چھوڑ دیجئے تو اچھا اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ اور اس کے اس میں بڑا آسانی سے انہوں نے کہا کہ نہیں تو اب کیا کرے بندہ اس میں اب اس پہ دیکھو یہ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کسی بھی محضب ملک میں جس میں عمران خان جس محضب ملک میں یا مغرب کی مثالیں دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں اس میں بتائیں اس میں اگر یہ ہوتا ہے کسی فوجی افسر کو کہتے کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے اور ایک قاتلانہ حملہ کروانا چکا ہے اور مجھے سلو پوائزن بھی کرے گا سر پھر لیول پلے تو نہیں بنتی نا ان تمام چیزوں میں بات ہے سر میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ ایک الہیدہ چیز ہے اگر ایک ایک میں یہ سارا میں بتانا یہ چاہتا تھا یہ ایک ایک ایکسٹری میں یہ میں چاہتا تھا کہ نو مہی نہ پہلے کس ہوا ہے نہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کسی جماعت کے ساتھ یہ فضل چودری صاحب میرے بھائی ہیں بہت پیارے ہیں لاجکل بات کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہو ہی نہیں کبھی بھی نہیں اور کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو پھر بھی یہ جلسے نہیں کر رہی اور مقبولیت لیس پفامس لیس اخلاقی برتری لیس اور بیانیاں لیس اور تارک بھائی اور اچھا اچھا پھر اس کے بعد تارک بھائی اچھا پھر اس کے بعد یہ بیسیک چیز یہ ہے کہ اتنا عمران خان اس وقت بہت پاپولر ہے اس وقت کوئی شاک نہیں سارے انٹرویو بھگت گئے سارے کیس ہو گئے سارا کچھ ہو گیا بلہ واحد ہے پہلا اگر بلہ نہ ہوا طریقہ انصاب پر سیریس وہ دھچکا ہوگا اس کے علاوہ سارے ارڈل قبول نکل گئے اس کا ووٹ جتنے یہ غیر مقبول ہیں ایک تو وہ اوپر جاتا جا رہا ہے اوپر نیچے یہ جاتے جا رہے ہیں تو اس لیے سار الیکشن کس طرح جیت پائیں گے اگر ان کے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہی ہو گئے جو پوزیشن بتا رہے ہیں بھٹی صاحب آپ لوگ کے حالات بہت ٹائٹ ہے تارک بھائی میں بدقسمتی سے کوئی آواز مجھے پروپر نہیں آ رہی تھی بھٹی صاحب کے بہت سارے فرمودات اور ان کی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے آپ لوگ مقبولیت لیس لوگ ہیں اور اگر کو مقبولیت لیس لوگ ہے اتنا عمران خل پوپلر نہیں جتنے آپ لوگ خل پوپلر ہیں دیکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا میرا خیال ہے پاکستان کی عوامنے ہیں الیکشن بہت مزدیک ہے اس بحث سے آپ باہر آ جانا چاہیے کہ کون کتنا مقبول ہے اور کون کتنا مقبول نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہیں واہ آٹھ فرمودی کو انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عوام کی تعاید سے کس کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو اب اس بحث سے ہم میرا خیالہ باہر نکل آئیں تو بہتر ہے عوام فیصلہ کریں گے اور مجھے بٹی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ چار سال کی بہت ماضی کی بات میں نہیں کرتا ابھی تو میں نے چھبیس سال کی بات کی تھی چھوڑ دیں چار سال کی بطور وزیراعظم میاں نواز شریف کے دوہزار تیرہ سے سترہ تک کا دور اور عمران خان کے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک کا دور ان دونوں چار سال کے جو عدوار انکم موازنے بریک کے بعد لیکن عمران خان کے دور میں کام ہوئے ہیں یہ عمران خان کے دور میں کام ہوئے ہیں لوگوں نے یہ دیکھنے ہیں لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ چار کیسی ہے ان کے کون اچھی پہلتا ہے میرے بھائی امران خان کے پونے چار سال اور آپ کے چار سال سولہ مہینے بھی شامل کر لے شہباز آنکھوں کے تارے کے بیرسل صاحب میں آپ کے لیے ایک لمحے فکریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں سر وہ بھی کر لیتے ہیں بڑی صاحب آپ نے مجھے کالوں سے باہر نکل کے ایک بات بتانی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جتنا کہ اس ملک کو دکھایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھایا ہے اس کے بعد کس طرح ہم لیگل گراؤنڈز پہ اس طرح ان معاملات کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤ گا کہ کس طرح انٹی پاکستان پرو انڈیا لوبیس گروپس جو ہے امریکہ کے اندر ان کو جساں تحریک انصاف نے اپروچ کر کے نہ صرف پاکستان کے نیشنل انٹرس کے پر ایک کامپرومائزنگ پوزیشن پہ لے گئے پاکستان کو ڈیفینسی پوزیشن پہ لے گئے بلکہ پاکستان کی ساکھ کو بڑا حد تک نقصان پچانے کوشش کی گئی ہے تو اس کے بعد کس طرح پیکٹیکلی پوسیبل ہے میں چاہو یا نہ چاہو یا میں چاہو کہ تحریک انصاف جو ہے مقابلے پورترہ اترے تو یہ ریاست کس طرح امادہ ہو جائے گی کہ ساری اپرچنوٹیز کو مل جائے یہ سب کچھ کر جائیں سٹیٹ پہ حملہ آور بھی ہو جائے سٹیٹ کو امریکہ پہ جا کے بھی دھچکہ پچا دیں پروپگنڈا بھی ہو جائے پاکستان کے خلاف اور یہ الیکشن میں بھی کھڑے ہو جائے ایک بریک کے بعد بیرسر صاحب کے ساتھ رکھوں گا ہی باتیں بیسیکلی جی معاملات جو ہیں وہ بڑے مخدوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور وہ صرف آہ نو مئی کے بعد جو کچھ آہ امریکن لوبی گروپ کے ساتھ مل کے تحریک انصاف نے کیا وہ بھی بڑا حیران کون ہے میں آپ کو ذہا ریمائنڈ کرا دوں پی ٹی آئی امریکہ نے دس اپریل سے نو مارچ دوزار تئیس تک کے واقعات پر ایک ایک سو اٹھاون صفات کا ڈوسیر تیار کیا یہ میرے سامنے پڑا ہے ان دس اپریل کے ذریعے پی ٹی آئی نے حکومت پر بین القومی مداخلت کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ امریکی سیاسی مقاصر حاصل کر سکے اٹھارہ مائی دوزار تیج کو پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے کانگریس کے پینسٹھ سے زائد اراکین اور یہ سارے پرو انڈین انٹی پاکستان لوبی گروپ تھا کانگریس کے پینسٹھ سے زائد اراکین سے امریکی وزر خارجہ اور خط لکھنے کی ترخواست تھی تاکہ پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی پی ٹی آئی سے منسلک اور مسلسل پی ٹی آئی سے متعلق نظریات کی ترویج پی ٹی آئی کی بحیث پر کرتی رہی اس کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی برترفی کے بعد ایک منظم لابنگ مہم کا آغاز کیا اس کمیٹی کے بورڈ میمران میں ڈاکٹر عزمہ رحمان علی جلیل خان عمران شریف راو کامران علی جیسے افراد شامل ہیں جو پاکستانی امریکن اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ڈاکٹر عزمہ رحمان نیشنل بورڈ سیکٹری اور دیگر میمران کا پی ٹی آئی کی طرف سیاسی جھکاؤ اور سوشل میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے نظریات کی ترویج کی اور پاکستان کے اوپر جتنے حملے ہوئے ہیں پھر وہاں سے اس میں اچھا ہے ظلم خلیل کے ٹوئٹس ہوں یا پھر وہ تیس نومبر کو دوزار تیس کو امریکی کانگرس پہ پیش کی گئی قراردات ہو یا سترہ نومبر دوزار تیس کو امریکی کانگرس کے راکین نے جو امریکی وزر خارجہ خد لکھ کر پاکستان کو دی جانے والی امداد کی موطلی کی ترخواست کی اس حد تک جو ہے معاملہ گیا وہا تھا یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور اس نے پتہ نہیں اور پاکستان کسی کو لقصان پچایا نہیں پچایا پاکستان کو لقصان پچانے کی بہت کوشش کی اس نے پاکستان کی امیج کو پاکستان کی کریڈی بلٹی کو ہٹ کرنے کی بڑی کوشش کی ظلم خلیل کے ٹوئٹس کے ٹوئٹس ہمارے صاحب نے موجود تھا یہ اور یہ ان پارٹی کی طرف سے آیا امران خان صاحب کی جو بین القومی مداخلت سائفر کے نام پہ جو بھی ان کا بیانیاں تھا اس کے ساتھ خلاف تھے لیکن بعد میں فوج اور پاکستان کی مالی امداد کو لے کر یہ انہی بین القومی فورسز کے پاس گئے انہی امریکن لوبیز کے پاس گئے اترے ہی کبزور ثابت ہوئے جتنے کی مضبوطی کا اظہار کر رہے ٹیپو سلطان پاکستان میں بنے ہوئے تھے اور اس سے جا کے رکوشٹے گئے کہ پاکستان کی اسٹیسی کر دو ہمارے خلاف بڑے ظلم ہو رہے اس کے بعد بیرسٹر صاحب بتائیے ہم لیول پلی فیلڈ کہ کس طرح ملے گی ان کو سر on the ground technical باتوں کو چھوڑ کے کرو جی نہیں اب آپ نے چونکہ سوال پوچھے اور آپ کی بات صحیح ہے کہ میں as a citizen of پاکستان اس کا جواب جانا پسند کروں گا دیکھیں بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نائنث میں کے انسیڈنٹ اس کو تو across the board سارے condemn کرتے ہیں اس کو تو کوئی چکر ہی نہیں کہ اس میں جو بھی involved اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں they should be taken to task سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنے serious allegations true untrue اس بات کو چھوڑ لیتے ہیں اگر امان لیتے ہیں for the sake of argument یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں they have to be proved through a court of law اگر آپ اس کے بغیر الزام لگا کے اور یہ کہیں گے کہ جی ان کو آپ نے اس ارینہ سے باہر نکال دینا تو وہی ہوگا جو پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا زور فکار علی بوٹو صاحب کے ساتھ ہوا different context میں ہوا آج اگر آپ نے ان کو نکالنا ہے آپ legal battle جیتی ہے میں تو بہت اسرار سے کہتا ہوں کہ even 9th میں کے جو ملزمان ہے وہ آج کی ڈیٹ تک ان کو سزائی نہیں ہو سکی یہ کیسی عدالتے ہیں کہ جو ہمارے returning officers جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کاغذ تو اندر تک جانے نہیں جاتے پولیس ریسٹ بھی کرتی ہے لیکن وہاں connection secure نہیں اور یہ بڑی ہماری عدلیہ کی طرف سے زیادتی ہے اس حد تک اور جہاں تک political party کی بات ہے اس political party کو آپ due process سے باہر نکال دیں system سے یا elections کروا دیں اگر people of Pakistan سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے الزامات ہیں یہ درست ہیں یا ان الزامات کی basis پر ان کو vote out کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یا آپ کوئی اور طریقہ ہے legally sustainable line کے مطابق ویسے نکالیں گے تو ہوگا یہ کہ آج نکال دیں گے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال بعد ان کی کسی کا ان پر نظر کرم دوبارہ ہو جائے اس کا فائدہ نہیں ہوگا یہ سارے tried and tested methods ہیں جو کہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوئے ہیں ووٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوئے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ بہت غلط باتیں ہیں جو کہ سوسیٹ ویمین کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اکل مند عزیش اور پاکستانی چیزوں کو انڈوس نہیں کر سکتا but you have to prove it through a court of law ورنہ پھر وہی ہے الزامات کی بچارڈ رہے گی اور میں تو ایک قانون کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے یہی بات کروں گا کسی پر بھی الزام ہے لیکن ایڈیا پرسن کو کوئی پرٹیکل پارٹی ہو یا یہ ٹی ٹی آئی کا یہ جو کانگرس کے راکین ہیں انہوں نے امریکی وزی خارجہ خط لکھا نا امریکن کانگرس کے راکین کو پاکستان سے کیا مطلب ہے کہ آج تک ابھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے یہاں پہ لاکھوں لوگ پاورٹی کے لائن کے نیچے مر رہے ہیں یا لاکھوں لوگ نجائز عدالتوں میں قید ہیں تو ایک پارٹی کو تو کچھ سرخاب کے پرنی لگ رہے تھا کہ امریکہ کے سار سارا راکین جو ہیں وہ خط لکھے امریکی وزی خارجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو دی جانے والی امداد بوتل کریں اور ان میں بھی جو لوگیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے انٹی پاکستان لوگیسٹ ہیں پی آر فرم ہائر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مان رہی ہے امریکہ کے اندر اور امریکہ کے خلاف بیانیاں بنایا ہے پاکستان میں جس میں پاپلیرٹی لی اور کہا جی پاکستان کی ادارت تو غدار ہیں ان کے ساتھ ملے میں میں یہ کہہ رہا ہے یہ تو ہمارے سامنے جس طرح اب ظلم خلیل ذات کس کو نہیں پتا وہ وہ اس کی کیا پرسیپشن ہے پاکستان وہ پاکستان کے اور ہیومن رائٹس کے اور عمران خان کے لیے جو کر رہا ہے ٹوئٹس بٹی صاحب آپ اچھا دوسری بات جی میں جلو کے میں نام لیے یہ الزامات ہیں یہ میرے پاس کوئی اس کی ایتھینٹی سٹی نہیں کہ یہ کمیٹی کے بورڈر آقین ڈاکٹر عزبہ رحمان علی جلیل خان صاحب عمران شریف صاحب راہ کامران علی ڈاکٹر عزبہ رحمان ان میں جو چاہے ہمارے پروگرام میں آکے اپنا ورجن دے سکتا ہے جی بٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہے نہیں پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بھائی وکیل بھائی کے ساتھ ہوں پنجوتہ صاحب کے ساتھ ہوں کہ بلکل تھرو عدالت سارا پروو ہونا چاہیے سارا کچھ عدالت کے ذریعے ختم ہونا چاہیے نو مئی کے ملزمان جو ہیں کسی ایک جو نو مئی کا جس نے کیا ہے اور کسی ایک کو وہ سزا سے نہیں بچنا چاہیے اور کوئی ایک بے گناہ سزا اس کو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور عمران خان پر بھی یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ ان کو لمبی زندگی دے عمران خان کو اور وہ آپ لڑیں گے عدالت میں ان کو پورا عدالت میں لیول فیلڈ ملنا چاہیے عدالت میں ہوں سارا ثابت ہو لیکن ایک ہے ایک ہے یہ جو انہوں نے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے دوسری ہے ایک ہے کہ جو سوال بنتے ہیں ایکزمپل آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں اور ایبسلوٹلی ناٹ سائفر آپ کے ہاتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈانل لو اور عبداللہ آسد مجید کی ملاقات ہوئی تھی نو مرتبہ طریقے آدم اعتماد کا ذکر ہوا تھا اور ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہوا تھا اور تین کردار ہیں ریجیم چینج میں آہ فوج امریکہ اور اپوزیشن اپوزیشن بچاری تو چھوڑ دیں نا وہ تو کسی نقام کی کالک بھی نہیں تھی اور آج بھی کوئی نہیں ہے تو ایبسلوٹلی ناٹ ڈانل لو کو طرف کریں ڈانل لو کو مقدمہ کریں دوسری طرف آپ کا عبداللہ ریار جو اوورسیز چیپٹر کا ہیڈ ہے وہ ڈانل لو کو ڈھوننے میں لگا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں دوسری طرف آپ تین پی آر فرمز مہدے کرتے ہیں کہ تاکہ امیج بہتر ہو دوسری طرف ظلم خلیل زاد اور میسز رابر رافیل سے آپ بنی گالا میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور بتا کچھ بھی نہیں تھی اسی طرف آپ کانگرس کچھ سے مدد مانگتے ہیں تو لہٰذا وے اور آخری ایک جملہ وہ جو تارک فضل چودری بھائی نے کہا تھا عمران خان اللہ ان کو لمبی زندگی دے ساروں کو جب تک عمران خان موجود ہے سانسوں میں سانس ہے نواز شیف صاحب زرداری صاحب بلاول صاحب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں تارک بھائی آپ بھوٹ اور جواب دیں بھٹی صاحب کا اور کہیں کہ نواز شیف اور اقتدار میں بھی آئیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سیاست اور سیاست مقبولیت عمران خان کے ساتھ ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب وہ پہلے شخص نہیں ہیں اس سے پہلے جنرل مشرف نے بھی اور یہ آپ کا درجات بلند کر دیا ہے وہ کہہ چکے ہیں میاں واشیف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں آج میاں واشیف صاحب چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرائیم نیسٹر بننے جا رہے ہیں یہ تو نہیں بات نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں سن رہے اور اور اس دوڑ میں اکیلی ہیں اکیلے دوڑ رہے ہیں کیا کریں باقی ڈسکوالفائیڈ میں میں اور تارک فضل صاحب پیچھے پیچھے کپ لے کے دوڑ رہے ہیں آگے میرا محبوب قائد دوڑ رہا ہے اکیلا بڑی صاحب آپ کی ان باتوں سے ان کہانیوں سے فرق کوئی نہیں پڑھنے والا اور میں آپ کو ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ہیلتھ کا منسٹر بننا ہے مریم نواز ہے ورنسی ایم پنجاب میرے محبوب قائد نے پی ایم اور اڈیشنل پی ایم آنکھوں کے تارک بھائی نواز شریف صاحب تو بن رہے پرائی منسٹر پرائی منسٹر پرائی اسٹیبلشنر ایک بات بتائیں شباز شریف مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب چوہی تو پرائی منسٹر بن رہے نظری آ رہا ہے تو الیکشن کروایا جائے کہ نہ کروایا جائے نہیں کوئی زورت نہیں اچھا خیر کلیکشن تو ہوگا سر پنجاب کے لیے کون ہے مریم نواز ہے حمزہ شباز حمزہ شباز ہوگا جی اپنے ٹائم پہ ہوگا یہ اب میرا کہلہ چاہے میں گوئیاں اور یہ ساری باندھ ہونی چاہیئے سر پنجاب کا وزیراعہ کون ہوگا ہمیں بتا دیں کوئی بزدار نہ لگا دیجئے کیوں جی باقی سب ایکسیپٹیبل سر مریم نواز ہے باقوائے دیں بزدار سے بستر ہوگی کبل از وقت کامران بھائی میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی 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 پنسوٹا صاحب کی کلی بولے کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا میں صرف جاتے جاتے ایک ٹیزر آپ کو ضرور دیتا جاؤں کہ ساری جو روٹ کاؤز آف آل ایولز تھی پی ٹائی گورنمنٹ میں ناکدین کے مطابق بزدار صاحب تھے ان کے کاغذ تو ایک منٹ میں کلیر ہو گئے اور اس کے کاغذ کلیر ہی ہونے تھے نا تارک بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری افسر بریک لوں گا جی بریک لوں گا سپریم کورڈ میں تحریک انصاف جا رہی ہے بلے کی نشان کے لیے ملتا یا نہیں آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے مجھے دیجئے کل تک اجازت